بھائی پڑھ رہے تھے مولا سلامت رکھے دیکھئے یہی طالب علم میں کوئی خطیب بنے گا کوئی عجیب بنے گا کوئی شاعر بنے گا کوئی نازم بنے گا کوئی طبیب بنے گا یہ سب آپ لوگ کے یہ ہماری قوم کے مستقبل ہیں فیوچر ہیں ایک سلوات پڑھئے بھائی محمد وآلہ محمد بھائی سورج کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے سلطان سرور کے دو تین شیر یاد آگئے کہ سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے اے آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے اے آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے تو جس ہر کو ازانے نہ جگہ پائیں وہی ہر شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے اے آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے اے آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے تو جس ہر کو ازانے نہ جگہ پائیں وہی ہر شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے تو شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پر شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پیار بار ہوا ہے مولا سلامت رکھے ان کو ان کے لیے میں چار میسے کہوں بھائیہ نے آکے ہاں کھڑے ہو کے میرا حفظہ دیا ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد مولا سلامت رکھے کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یالی کہنے کے قابل ہو گیا میں بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا تو ماتمی تھے مہوے ماتم میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کے ہلکے میں شامل ہو گیا آئیے بہت ہی اچھی طرح آپ لوگ آمادہ ہیں میں جناب احمد رضا صاحب سے جمعہ صلوں کے آئے پبارگاہ امام نظران عقیدت میں سے جناب احمد رضا صاحب بر محمد والے محمد صلوان حضرین محفیز سلام علیکم میں آپ کو اس جہل کی مبارک بات دونے چاہتے ہیں دیکھئے رسول خدا کی ایک حدیث آپ کے سامنے سنا رہا ہوں معروف و مشہور حدیث ہے کیا کہاں میرا پہلا بھی محمد ہے میرا درمیانی بھی محمد ہے میرا آخر بھی محمد ہے میرا کل کے کل محمد ہے جب کل کے کل محمد ہے تو پہلے کی ذکر کرنا وہی سباب ہے دوسرے کی ذکر کرنا وہی سباب ہے تیسرے کی ذکر کرنا وہی سباب ہے ایک صلاحات پر دیا محمد و آل محمد ایک صلاحات پر دیا محمد و آل محمد سنائے محمد سنائے محمد میں کرنے چلا ہوں سنائے محمد میں کرنے چلا ہوں ارے سمندر کو کوزے میں بھرنے چلا ہوں سنائے محمد آپ کو کھاموش رہے آپ کو کھاموش رہے تو یہ بندہ یہی تک کھاموش رہے گا محفیل ایسے نہیں ہوتی بھائے نعرہ لگائیے جن کر اچھے مولا کا ذکر کریے نعرہ حیدری سنائے محمد میں کرنے چلا ہوں سمندر کو کوزے میں بھرنے چلا ہوں یہ اقدام میرا عبادت سے کم کیا یہ اقدام میرا عبادت سے کم کیا یہ مولا کی میں سنائے چلوات پردی محمد والی محمد مجوے بڑا کھاموش ہے مجوے بڑا کھاموش ہے اگر اس طرح کھاموش رہیں گے تو میں چلا جانے چلوات پردی محمد والی محمد پنجتن کے آستانے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے یوں تو جنت کی گزہ خود یوں تو جنت کی گزہ خود بھی تبرک ہے مگر یوں تو جنت کی گزہ خود بھی تبرک ہے مگر نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے عشق حیدر کا جنوں نے عشق حیدر کا جنوں کہتا رہا بولول سے مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے بید تکبیر اور رسالت محفل شکبیر میں حیدری نعرہ لگانے حیدری نعرہ لگانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے ملاحظہ کریے کہ ہم لوگ محفل میں مجلس میں حیدر کی سناو مدھ کرتے ہیں لیکن مسام تمار کا سناو مدھ کرنے کا کچھ علاوی تاریخ ہے بہت اچھے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے لاکھ ہم کرتے رہے ممبر پہ حیدر کی سناو لاکھ ہم کرتے رہے ممبر پہ حیدر کی سناو دار سے مدھت سنانے کی الگ ہی بات ہے دار سے مدھت سنانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے یوتہر مشکل میں آتے ہیں مولا بالعقین یوتہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا بالعقین وقت آخر ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے وقت آخر ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے برسر کرتاس اکبر منکبت کی شکل میں کھلد کے نقشے بنانے کی الگ ہی بات ہے خلد کے نقشے بنانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے صلاة پردی محمد والم اللہ علیہ وسلم موسیقی